ہنجی سبھی پسو پالک ساتھیوں کو و کسان ساتھیوں کو رام رام نمسکار ست سری کال آج میں آپ کو بینہ قدو کے دان کی رپائی کرنا اس کے بارے میں جان کر ہی دوں گا عام طور پر دان کی کھیتی قدو کر کے ہی کی جاتی ہے اور جو نئی تقنیک ہے تو ہر سال کوئی نئی تقنیک آتی ہے لوگوں سے یوز کرتے ہیں اگر اس کے بینیفیٹ ملتے ہیں تو لمبے سمیہ تک چلتی ہے نہیں چلتی تو دوبارہ وہ چینج ہو جاتی ہے قدو کرنے کے ایک کئی طرح کی نقصان تھے ایک تو جمین اگر ہم پانی کے اندر اس کے قدو کریں گے تو جمین نیچے سے پھرس جیسی ہو جاتی ہے اور پانی نیچے نہیں جاتا پانی نیچے نہیں جائے گا تو کھیت میں کھڑا رہے گا تو سوریا کی گرمی لے کے اس میں میتھین گیس ویجو منڈل میں زیادہ ماترہ میں پیدا ہوگی جو جن جیور کے لیے بھی ہانی کارک ہے اور ویجو منڈل دوسید ہوتا ہے اگر پانی نیچے نہیں جائے گا جمین کے اندر اور ایک قدو کرنے کا خرچ بھی بڑھ جاتا ہے کھیت میں اگر قدو کریں گے تو دو ہزار کے آس پاس ڈیجل خرچ آئے گا اگر پانی نیچے نہیں جائے گا اور مسینری کا الگ سے نقصان ہے کیونکہ پانی کے اندر چلے گی کوئی بیرنگ بغیرہ کا نقصان بھی ہو جاتا ہے کئی بار دوسرے نقصان بھی ہو جاتے ہیں پرنتو جو ہو یہ ہم کر رہے ہیں ہم نے پہلے اس کو سکے میں اپریل کے اندر کنک کو کٹ کے ہائروں سے اس کو دو بار جتائی کی اور ایک بار اس کے اندر کلٹیویٹر یعنی ٹیلروں سے کی اور اب اس کو سکے میں سواگ ہمار رہے ہیں دو مہینے انہوں نے کھیت نے کھلے میں رکھا ہم نے کھیت ٹیلر نکال کے کیونکہ دوپ پڑے گی کوئی ہانکارک پھنگس ہے کوئی کیڑا ہے نقصان دائک جیسے نیمہ ٹوڑ جیسی بیماریاں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور جڑکا کیڑا یہ سب دوپ میں کنٹرول ہوتا ہے ہم نے مائی اور جون دو مہینے اس کو دیئے آج اور ہم اس کے اندر یہ سواگ گاہ مار رہے ہیں سکے کے اندر سواگ گاہ مار کے اور ایسے ہی اس میں پانی چھوڑ کے بینہ قدوگ یہ دان کی رپائی کر دیں گے اور دان بھی بڑیہ ہوگا اس کے اندر اور جو آنے والی فصل ہے ہمارے یہاں جیورو نمبریل سے آگے گہوں کی بہائی کی جاتی ہے اور گہوں بھی بہت زیادہ ایڈ دیتی ہے ہمارے یہاں جیورو نمبریل سے جو گہوں کی بہائی کرتے ہیں وہ پچی سے تھائیو نتی کوانٹرل تاک ایڈ دیتی ہے اور خرچہ بھی کام ہے جیسے آپ بھی خرچہ کام ہے اس میں بھی خرچہ کام ہے اب جور لگا کے ڈائی تیل لیٹر تیل لگا ہوگا اور یہ دان روپائی کے لئے تیار ہو گیا تو میں سبھی کسان ساتھیوں کو بھی سلا دوں گا کہ اگر ہو سکے سمبب تو یہ کام کرو میں نے آج یہ تیار کر دیا ہمارے پاس نہر کا پانی لگے گا تو پھر دان کی روپائی کریں گے اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں اور آپ کو جو بھی جانکاری ہیں ہمارے کو بلبد ہے آپ کو دیتا رہوں نمشکار جائے ہند ست سری کال جی